اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک شکر الحمدللہ دعا کرتی ہوں آپ بھی ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک رہیں خوش رہیں چلیں جی ویڈیو کا میں کرتی ہوں آغاز تو میں آج ہاتھ پہ ہوں چھاتے کا نظارہ دکھانے لگی ہوں کیونکہ کافی اونچا اونچا گھر ہے اور گھر جو ہے نا یہ جو ساتھ ساتھ یہ بھی بڑے اونچے اونچے گھر بن گئے ہیں تو یہ جب میں ادھر تھی نا اس وقت ہمارا جب گھر تھا نا تو اوپر تھا اور سب نیچے سے نظر آتے تھے اب ماشاء اللہ سب نے لوگوں نے نا ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر یہ اس نے ایک چبوترہ اوپر کیا ہے میں دو چبوترے اوپر کروں تو یہاں بھی ایسی ہوتا ہے گھلیاں جو نا وہ بیچاری نیچے رہ جاتے ہیں گھر جو نا اتنی اونچے اونچے بنا لیتے ہیں تو کوئی ایک ڈزائن نہیں ہے تو یہاں بھی آپ کو پتا ہے اور ہی قانون ہے تو یہاں بھی یہ جو گھر ہم نے بنا ہے نا یہ بھی اوپر ہے تو میں اوپر آئی ہوں تو ساتھ بھائ میرا ہے یہ میرا بھائی ہے سب کو پتہ ہے تو یہاں پہ میں باہر دیکھیں کتنا اچھا شام کا ٹائم آپ کو بتا چھات پہ آنے کے کتنا مزا آتا ہے تو یہاں پہ نام آبازان ختم ہوئی ہے تو میں نے کہا چلو میں اب ترس ویڈیو بنا لیتے ہوں تو ساتھ اتنے پتانگے کی جتنی مرضی پبندی لگی ہے نا بچے ڈنڈی مارے جاتے ہیں اور اتنے لوگ گڑیاں اڑا رہے تھے اور کٹی میرے بائک ہیں چلاتا گڑی نا تو شام کا ٹائم ہے پچھلے ایک ٹائم نیری دعوت تھی میری سسٹر کی طرف تو وہاں پہ جانے لگیا اور رکشے میں ہم بیٹھ گئی ہے سامنے مشال اور آفیا بیٹھیں ہیں ساتھ میری سسٹر بیٹھیں ہیں تو رکشے کی تیاری بھی آپ کو دکھا لیں کہ دیکھیں ہماری تیاری کیونکہ باغ دن میں تیار ہو رہے ہیں سچی میں ایسی ایسی ٹائم گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کیونکہ صبح کا ٹائم مجھے لالچ ہوتا ہے کہ چلو تھوڑا بہت میں اپنا کام کر لوں اور شام کو کسی نے کسی کے گھر جانے کا پلان ہوتا ہے تو وہ بھی میں ساتھ میں ارج کر لوں تو آج جو نا آج میں نے اپنی بہن کی ڈیوٹی لگائی تھی کپڑے نکال کے رکھ کے گئی تھی تا کہ ان کو پہنا دے کیونکہ پچھلے دنوں میں نا جو میں مارکٹ سے آتی تھی تھی نا پھر میلی بڑا مشکل ہو جائے وہ کہہ رہے تھے کہ کپڑے نکال کے دیا کرو تا کہ ہمیں پتہ آپ نہیں آنا ہے تو ہم آتے آفیا فرن کو تیار کر دیا کرو ان کے چلو ٹھیک ہے تو آج نا کہتے ہیں ان کا اتوابزار لگا اتوابزار لگا اور سیکنڈ ہینڈ چیزیں جو تھے لنڈا جیسے کہتے ہیں وہ والا لگا اور جوتے چوتے اور میں مشہال کو بتا رہے تھے یہاں پہ کہ جو چیزیں جوز کرتے ہیں لادوی بات ایسی چیزیں ان کو بتانے چاہیے ان کو قدر ہونی چاہیے اپنی چیزوں کے اگر ایسی چیزیں بتائیں گے نا کہ ہم لوگ ادھر ایسے رہتے ہیں تو یہاں پہ یہ سیکنڈ ہینڈ چیزیں ہوتی ہیں تو بچے پھر ان کو پتا ہوتا ہے کہ انلا کا شکر بھی کرنا چاہ ایک دوسری کی فیل آتا ہے کہ نہیں محمد بات تو ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ان کو بتا رہی سے رستے میں جاتے جاتے تو گھر میں پہنچے کہ آتے گھر میں کھانا لگا دی اچھا یہ جو میں نکال کلپ ڈالا تھا اس کا انسٹاگرام پہ تو سب نے اس کے کھانے کی ڈیکوریشن اس کا جو پریزنٹیشن سب نے بہت پسند کیا تھا اس کی سٹوری یہ ہے کہ یہ میرے بہنوئی ہیں اور یہ سعودی آریبیا میں جو باشن ان کے کچن میں شیف ہیں یہ بھی چھوٹی پہ آئے ہو میں ہیں تو ان کو یہ تھا کیونکہ میں ان کو ملی ہوں سترہ کام سترہ آٹھرہ سال کے بعد میں ان کو ملی ہوں فرس ٹائم آٹھارہ سال کے بعد ہاں دو دفعہ میں آئی ہوں تو یہ بھی ادھر ہی رہتے تھے آئے نہیں تو آج اس طرح انہوں نے اس طریقے سے چھوٹی رکھے تھے کہ مجھے بھی مل جائیں اور میرے ساتھ یہ آرام سے آ جائیں اور چلے جائیں تو اب یہ بھی چھوٹی پہ آئے تھے تو انہوں نے یہ پورے جو کھانا انہوں نے بنایا تھا ماشاء اللہ ماشاء اتنا مزے کا اور انہوں نے بچوں کو بھی س سارا رکھا تھا کہ بچے بھی آرام سے ساری چیزیں بچوں کی مرضی کی سینڈویچ پاستہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں شوار میں ادھر کہتے ہیں وہ بڑھوں کی پسند کا کھانا سب بہت مزیدار تھا سچی میں میں ان کا دل سے شکریہ دا کرتے ہیں کال بھی بہت 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 میں نے بولا تھا تو انہوں نے نیا تھے لاغ دیا تھا پھر ویڈیو اچھے شکریہ دا کرتے ہیں سچی میں بہت مزیدار کھانا ان کا بنا تھا تو بچوں نے خوب انجوائے کے خاص اور فانے تو سچی میں جا کے بتاؤں نا اس نے تو بقاعدہ ان کو شکریہ بولا اور ان کا مو چون ہے وہ مجھ بتا رہے تھا کہ فانے تو بقاعدہ میرے پاس آ کے بولا ہے کہ بہت اچھا انکل آپ نے کھانا بنایا ہے تو میں نے کہا چلو اچھا گھر اس نے کہا دیا نا تو پھر ٹھیک ہے تو سب نے بہت مزیدار کھانا انجوائے کیا یہ میں آپ کو کھول کے دکھا رہی ہوں یہ کہ شوارما ہے یہاں پہ شوارما کہتے ہیں وہاں پہ شوارما کہتے ہیں وہاں پہ ڈونر کہتے ہیں میٹھے میں ساتھ میں تنجر بنا ساتھ میں دکھاتی ہوں ساتھ جو عثمان کی مرضی کا بنایا تھا میری مطمیہ کی مرضی کا بنایا تھا وہ انہوں نے وہی کھایا کہ میرے بائی نے ساتھ میں ساتھ بھی لے گیا ہی اور ساتھ بھی لے گیا اس ساتھ بھی لے گیا اتنا مزے کہ انہوں نے ساتھ بنایا تھا کھانا سارا ماشاء اللہ بہت اچھا تھا یہاں پہ کھانا وغیرہ کھا کے چاہے بھی گرے بچوں کو ملین ڈالا رکشہ میں اور اپنی سسٹر کو بولا ساتھ لے جائے اور میں اور یہ ہم جائیں گے جے � جانا ہے جانا ہے جانا ہے اور جب مجھے ایک مین ساتھ ہے تو آپ جائیں آپی سیل لگ گیا ختم ہو جانے سائز ختم ہو جانے پھر وہ زیادہ مجھے تلخی لگ جاتی تھی کہ میں جاؤں جاؤں تو یہاں پہ پر یہی پروگرم بنا کے آپ گھر چلے جاؤں اور مین کے ساتھ الگ سرکشہ لیکن ہم چلے جاتے ہیں جے ڈوڑ پہ تو جے ڈوڑ پہ ہم جا رہے ہیں تو اچھا میں بتاؤں ایک بات کہ آپ لوگوں نے جتنی بڑی وہ ہوتا بھی ہے کہ یہ جب سے انہوں نے ویڈ ویڈیو ڈالنے شروع کیا تو یہ شکایت آثار یا مینو آنیا شروع ہو گیا تو صاحب ویڈیو شکایتیں نے ان کو کیا کر ان کو پتا لگیا کون سی چیز غلطا کون سی صحیح ہے تو میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ویڈیو ڈالتے ہیں اور آپ کی کمی پیشی جو ہے وہ مجھے شکایتیں لگا رہے ہیں سب تو مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ آپ ان کی چیزیں ٹھیک کرتے ہیں مجھے بتاتے ہیں سب میں ان کو بتاتے ہیں تو پھر وہ لازمی بات وہ بھی نہیں ہے تو وہ جو سٹار ہی کریں گے تو یہ تو ہوئی نہیں سکتا نا کہ آپ کی بات نہ مانے تو یہاں پہنا میں پہنچیں گے جے ڈالت کی تین ادھر دکانے ہیں تین شوپ ہیں لیکن یہ سب سے بڑی والی ہے تو یہاں میں پہنچی ہوں تو سب سے پہلے میں بتا دوں یہ المیرہ پہ بھی میں گئی تھی وہاں پہ بہت اچھی ورائیٹی تھی ہائے لیکن سائز ہی نہیں ملے سچی میں جو مجھے پساندار ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے ان کی اندھر مارکی میں جا کے نا ویزر کراؤں گی تا کہ آپ کو اندازہ ہو جائ ہے جس نے لینے آیا کیا لازمی بہت ہے جو مجھے کہتے ہیں آپ پرائز بھی بتایا کریں اور شاپنگ بھی دکھائیں شاپنگ میں ضرور دکھاؤں گی یہ ہوئی نہیں سکتا میں آپ کو نہ دکھاؤں بھی یہ ہے کہ مارکٹ سے یہ دفعہ میں وزٹ کرلوں چیزیں کٹھے کرلوں پھر میں اس کی ویڈیو بناوں گی یہ مجھ سے اتنا اچھا لگا یہ ففٹی پرسنٹ آف پہ تھا لیکن پتا کہ اس میں ایکسرا سمال تھا سمال بھی ہوتا ہے میں نے مشاہر کے لیے لینا تھا لیکن تھا ہی نہیں جس کے بٹا اس کا لک اتنا ڈیسینٹ تھا نا دو بٹا بھی چھوٹے چھوٹے بڑی کمروڑی ساتھ شیشے کا کام تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سائز نہیں مجھے ملے تھے جو مجھے پساندار تھا اس میں سائز نہیں تھے تو خیر ادھر سے میں نے کچھ نہیں لیا کیونکہ سائز کا مسئلہ تھا پھر میں جے ڈور پہ گئی وہاں پہ میں نے بہت انی پائی ہے وہاں پہ اس نے انی پائی ہے کیونکہ میں نے اپنے بھی لینے تھے مشاہر کے لیے لینے تھے پھر گفٹ بھی لینے تھے تو وہ میں ساتھ آپ کو دکھاتی بھی ہوں ساتھ آپ دیکھ بھی لیں تھرٹی پٹسنٹ آف ہے فیفٹی ہے فورٹی ہے اور فیفٹین ہے تو کافی زیادہ چیزیں لگی ہیں بچوں کی بچیوں کی اس ٹوٹل پوری مارکٹ میں آنسٹیچ پہ بھی اس ٹیچ پہ بھی گرم بھی ہے یہ نہیں کہ لونمی ہے گرم نہیں ہے اگر کس نے گرم کپڑے لینے اس پہ بھی ان سے لگائی ہوئی ہے تو خیر میں نے تو کافی پسینوں پسینی ہوگی نا تو میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں جو میں نے لیا ہے یہ مجھے ب ویڈیو بنا رہی تو مجھے بڑا چھلے تھرٹی پر سڑوں مجھ لیتا پانچ سے ساڑھے پانچ ہزار کے یہ سور پڑھنا ہے اور یہ جو آپ کو دکھا رہی ہے یہ فینسی میں ہے نا آج کار یہ سٹاپ بو چلا یہ مجھ لیتا ساڑھ پانچ سے ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ چھ ہزار تک ایک سور پڑھ رہا ہے نو نو ہزار سے آٹھ ہزار سے کارٹ کے نا تو یہ میں فینسی میں دکھا رہی تھی تا کہ جس کی آگے شادیاں بگر آرہی ہیں انہوں نے ل زیادہ ہو جیدہ بندہ سکرین شارٹ کر کے جا کے لے آتا ہے پھر نہ نہیں پڑتا باقی میں نے جو چیزیں لیئے ہیں میں نے لون کے لیئے ہیں زیادہ کیونکہ میرے پاس سردیوں کے میں نے کافی سٹاک پہلے ہی کٹھا کر کے نا آن لائن ہی بک کروا دیا تھا تا کہ مجھے اتنی کھپائی نہ ہو تو گرمیوں کے میں نے لینے تو گرمیوں کے مجھے بڑا مزہ آیا ہے میں نے شاپیں کی ہے میں نے جو سوٹ لیئے ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گی ضرور انشاءاللہ یہ مجھے اکراو ہے میں نے کل کہتا ہے فیراج کے ساتھ اپنے ڈریسے ہی دکھائیں تو میں دکھاؤں گا میں نے پچھلی وڈیو میں بولا تھا میں کوشش کروں گی ایدھر ہی دکھا دو گرами تو میں ضرور اور zusquelہآن پہ جہا گا تو میں جیسے نکال لوں بتا گی مجھے ایدھر بھی دکھا دیں کا بیٹشت دکھا دیں گے جسے پیکنگ کروں گو بھی آپ کو دکھا دیں گی تو یہاں پہ میں ہنالے گھر ہوں مجھے ہیں کو العtt이시 کپڑہ نہیں لیا varsotہ اللہ دعا سے بہترین حال نہیں جانتا چلو چلی آپ نے ان کی حالت دے حالت دے کے لیے کتنی بری حالت ہوگی تو یہ سارا میرا سٹاک اب اٹھا کے اوپر جائیں گے تو چیزیں اس کے کونٹر پر لکھے جاؤں گی ایک دو میں کونٹر پر رکھوا ابھی آگے میرے پیس پیسی ختم ہوگی کلیا مانگے جا کے چلے اس کے ساتھ مجھے دے اجازت انشاءاللہ تعالیٰ واپس آؤں گی دو میں یاد رکھنا اپنی فیملی کا مجھے بری فیملی کو بھی دو میں یاد رکھیں اللہ بیس